اسلام علیکم ویلکم بکٹو می یوٹیوب چینل امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے جاری ہوں مطن شامی کباب کی ریسپی اس کے لیے میں نے مطن کیمہ ہاف کے چی لیا ہے اور میں نے دال چنہ دال کو سوک کر کے رکھا تھا 2 آرز پہلے 1 آنین جنگر گارلک پیسٹ 2 سپونز اس میں ایڈ کر کے رکھا ہے اور تھوڑی سی لال میچ اور تھوڑا سا میں نے اس میں حلدی پاورڈر ڈالا ہے ہاف کپ آف وارٹر تھوڑا سا اس میں کچھ لوگ ڈالتی نہیں بات میں تھوڑا سا ڈالتی ہوں اور ان سب چیزوں کو میں نے اچھے سے مکس کر دیا ہے ہول سپائز میں میں نے بلیک آرڈیمم دو دالچینی کی دو سٹیک تھوڑا سا لونگ ایک دو پیسز اور بلیک پپر کے دو تین دانیں اس میں ایڈ کیے ہیں اس کو ہم لیڈ بند کر کے ایک سٹیم ہائی فلیم پہ دیں گے اور تھری سٹیمز سم پہ دے دیں گے آپ دھیان رکھیں کہ بعد میں اس کا پانی ختم نہ ہو جائے تو یہاں تب تک میں اس کے لیے تھوڑا سا مرچی کٹ کر کے رکھتی ہوں ایک آرنین کٹ کر کے رکھتی ہوں فائن چاپنگ اس کی کرنی ہے اور تھوڑا سا میں نے لیا ہے کرینڈر آپ دیکھ رہے ہیں یہاں چاپنگ بورڈ بھی میں نے کتنا لیا ہے ہاف کیجی مٹن میں نے لیا تھا اس کے لیے ایک آرنین کافی ہے دو لال ساری گرین میرچ میں نے لیا ہے گرین چلیز اس کو اچھے سے فائن چاپ کر کے ہم پہلی سے ہی کر کے رکھتے ہیں اور یہاں پہ میں اس کو ڈال دوں گی ایک کنٹینر میں جس میں میں بعد میں وہ کیما گرائنڈ کر کے ایڈ کر دوں گی یہ دیکھ لیجئے آپ یہاں پہ میں نے پرشر کا لیڈ اوپن کیا ہے اور میں چک کروں گی کہ اس میں کتنا پانی ہے ابھی یہ تھوڑا سا پانی اس میں ہے اور مٹن مجھے لگتا ہے گل چکا ہے اگر نہیں گل گیا ہوگا اس سٹیج پہ آپ تھوڑا ایک یا دو سٹیم اور دے سکتے ہو سم پہ بٹ اگر آپ کا مٹن ہو گیا ہے تو یہ پانی اس میں تھوڑا سا ڈرائی کرنا ہے تیز پہ چلا کے چمچ سے اس کو تھوڑا سا سٹر کر دے رہیے اور بیچ بیچ میں چک کرنا ہے کہ پانی اس کا تھوڑا ڈرائی ہونا چاہیے یہ دیکھ لیجئے آپ ایسا ٹکسچر آنا چاہیے اس کا اور یہاں پہ ہم گیس کو بند کر کے جو اس میں میں نے ثابوت مسائلے ڈالے تھے وہ میں اس میں سے ریموو کر دوں گی اور جو بلیک آڈیمم ہے اس کا چھل کا فینگ دوں گی لیکن اس کے سیڈز اسی میں رہنے دوں گی ٹھیک ہے اس طرح سے میں اس کا جو شیل ہیں وہ فینگ دوں گی اور اس کا جو سیڈز ہیں وہ اسی میں ڈال کے اس کو بھی گرائنڈ کر لیں گے ہم یہاں پہ ہم اب اس کو تھوڑا سا تھنڈا کرنے کے بعد اس جار میں ڈال دیں گے اس میں ٹرانسفر کرنے کے بعد اس کو ہم یہاں پہ گرائنڈ کر دیں گے اس طرح سے جار کے لڑ کو بند کر کے اس کو ہم گرائنڈ کر کے اس میں ایڈ کر دیں گے یہ ہمارا پیسٹ ریڈی ہے پیسٹ کو ہم ٹرانسفر کر دیں گے جس میں ہم نے آلری چاپ کر کے رکھا تھا آن آنین ہری میرچ آنڈ کرینڈر لیوز اس کے ساتھ ہم اچھے سے اس کو مکس کر کے ٹین ٹو فیفٹین منٹس کے لئے رکھ دیں گے اس کے بعد میں یہاں پہ لیمن بول گئی تھی ڈالنا پہلے میں اس میں لیمن ہاف لیمن سکیز کر کے اس کا جوس نکال اس میں ایڈ کر لوں گی اس کے ساتھ بھی تھوڑا سا مکس کر دوں گے تاکہ لیمن جو ہے وہ اس مطن میں اچھے سے مکس ہو جائے after that we are going to make small balls like this and then we are going to flatten it to make it a ڈکی چھوٹی سی ڈکی اس کی بنانی ہے اس طرح سے ہاتھوں کی مدد سے بالکل ایزلی بن جاتی ہے سائز آپ کی مرضی ہے پاام سائز رکھے اسے تھوڑا چھوٹا بڑا that's all your wish اس طرح سے میں نے یہاں پہ ٹکیاں پہلے کی بنا کر ریڈی رکھی یہ ایک بڑیڈ میں اور اب ہم یہاں سے آئل لے لیں گے پین میں آئل کو پوری طرح سے گرم کریں گے اچھے سے یہ ہمارا آئل گرم ہو چکایا اور اب ہم اس میں یہ ساری ٹکیاں ایڈ کریں گے ون بائی وان تھوڑا سا پیچ میں وہ سپیز دیں گے تاکہ دوسری کے ساتھ یہ چپک نہ جائے اور اس طرح سے فلپ کرتے رہیں گے جو ہی آپ کو لگے گا کہ ایک سیڈ سے ہو گئے ہیں کچھ لوگوں کو پسند ہوتے ہیں لائٹ فرائی وہ آپ اپنی صاحب سے دیکھ لی جائے گا کہ آپ کو لائٹ فرائی چاہیے یا ڈاک فرائی ہم تھوڑا میڈیوم ٹائپ سے فرائی کر کے لے لیتے ہیں اتنا ویسے ٹھیک ہوتا ہے ایسے ٹکسچر کا اس میں مزا آ جاتا ہے یہ ہمارے شامی کباب ریڈی ہو گئے ہیں اور ہم سب لوگوں کی فیوریت ہے اور راجمہ کے ساتھ راجمہ بھی بنا کے رکھے تھے راجمہ کے ساتھ میں اس کو سرو کروں گی راجمہ والنٹ چھتنی اور شامی کباب ایم شاہر آپ کو لیکنی سکتا ہے اور شامی کباب